اسلام علیکم ویورد آج میں آپ کے ساتھ چکن کوفتہ کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اور اس کے لیے جو میں نے انگریڈینٹس لیے ہیں وہ یہ ہیں میں نے تین سو گرام یہ چکن کا کیمہ لیے اسے میکسی میں میں نے اور زیادہ پاری کر لیے اور اس پہ میں نے یہ جو ایک درمیانے ساز کی پیاز لیے اسے میں نے قدو کش کر لیے اور دو سبز مرچے لیے انہیں باری کاٹ لیے یہ ادرک لیسن پیس لیا ہے ایک چمچ اور یہ سبز دھنیا لیا ہے تقریباً دو چمچ ہوئی اور یہ دیسی کی لیا ہے ایک چمچ اور مثالوں میں اس میں میں نے یہ دو چمچ بیسل لیا تھا اسے میں نے رائے روز کا لیے پھون لیا تھا اور یہ خوشک دھنیا لیا ہے دو چمچ ایک چمچ دیرہ لیا ہے آدھا چمچ ہلدی لیا ہے اور یہ آدھا چمچ ریڈ پاورڈر لیا ہے سرخ مرچ کا پاورڈر لیا ہے یہ گرمی سالہ لیا ہے آدھی چمچ اور آدھا چمچ یہ میں نے ساتھ یہ نمک لیا ہے اور یہ خوشک دھنیا لیا ہے ایک چمچ اگر یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہ ڈالیں تو کوئی بات نہیں اور یہ آپ خوشک دھنیا کو میں گرینٹ کر لوں گی یہ آپ میں نے ان تیزوں چیزوں کو گرینٹ کر کے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اب ایک بول میں میں سب سے پہلے یہ کیمہ لوں گی یہ میں نے کیمہ لیا تھا اور اسے مزید اچھی طرح میں نے گرینڈر میں کر لیا ہے زیادہ باری کر لیا ہے اور یہ پیاس کمیں پانی اس طرح سٹین کر کے ڈالیں انہیں چھوڑ کے یہ سبز مرچیں کٹی بھی یہ دیسی گھی جو ہے آپ چاہیں تو دوسرا گھی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس سے یہ نرم بنتے ہیں سخت نہیں بنتے ہیں یہ دھنیا بیسن اور بیسن کو میں نے دو چمچ لیا تھا بیسن اور اس کو میں نے ڈرائی روشٹ کر لیا ہے پین میں پانکے کچھا پنوں سے دور ہو جائے پون لیا تھا یہ سارے سپیسز اس میں ایٹ کر کے اچھی طرح مکس کر لوں گی اب یہ سارا کچھ مکس کر لیا ہے سپیسیز اور انگریڈینز جو بھی تھے اب اس کے میں چھوٹے چھوٹے پول گھول بول سے بنا لوں گی اس طرح اور ہاتھ کو میں پانی کے ساتھ گیلا کر کے اس کو اس راؤنڈ شیپ میں کر لوں گی اب یہ سارے ہو چکے ہیں اور میں نے پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور آپ اس کی گریوی بنانے کے لیے جو انگریڈینز چاہیے وہ یہ ہیں ایک چھوٹی سائز کی پیاز لیے اسے کٹ لیے اور تین بڑے سائز کی ٹیماتر کٹ لیے دو سبز مرچیں لیے گانشنگ کے لیے یہ میں چاہتے یہ یوگرٹ کیونکہ اس کی جو گریوی ہے وہ یوگرٹ اور ٹیمیٹوں سے ہی اچھی بنتی ہے اور اس میں جو سپائسز لیے یہ ہیں یہ ریس Course Mirach altijd chmich نمق لیے آدھا چمich یہ زیرہ لیے آدھا چمich ہلدی پوور بھی لیے آدھا چمich اور گرم میں سالہ لیے جس میں زیرہ لیے سبز الہچین لیے یہ سمن سٹک لیے لانگ لیے چار عدد اور پساور گرم میں سالہ اور یہ اس کسوری میتھی لی تھی اور ایک پین میں آئل گرم کی ہے آدھا کپ اس میں یہ چھوٹے جو ایک درمیہ چھوٹی سائز کی پیاس تھی اس کو ایٹ کر رہی ہوں اور جیسے یہ تھوڑا سا نرم ہوگا اس کے اندر یہ ایک درمیہ چھوٹی سالہ اٹھ کر رہی ہوں دو سبز الہچین لانگ چار ہیں اور آدھی چمچ زیرہ ہے تاکہ یہ بھی اس کے اندر اپنا فلیور دے دیں آئل کے اندر جیسے یہ بھی درہ سے پینک ہوں گے پیاس تو میں اس میں ادھرک لیسن کا پیس شامل کرتوں گی اب انہوں نے اپنا کلر سینٹ کر لیے اب اس میں ایک چمچ ادھرک لیسن کا پیس شامل کرتی ہے اور اب اس میں میں یہ جو ٹومیٹو تکٹی ہوئے وہ شامل کر رہی ہوں نمک ملے جب ہی میں نے شامل نہیں کیا اگر ایک دم ڈالتی تو وہ جل جاتا جب یہ درہ سے نرم ہو جائیں گے ٹومیٹر اور اپنا مرس اس میں شامل کرنے کی پیاس ادھرک میں تو پھر میں اس میں نمک میرے جو مثالیں ہیں وہ سارے ایڈ کرتوں گی یہ اب ہمارے ٹومیٹر جو تھے مثالیں میں گل چکے اور ابھی اس میں یہ سارے سپیسز ایڈ گئے ہوں ابھی میں اس میں میتھی اور کرمسالہ شامل نہیں کروں گی وہ آخر میں کروں گی اور جو سارے انگریڈنس میں وہ شامل کر رہی ہوں اس میں اب اس مثالے کو میں مزید پانچ منٹ تک پھونوں گی تاکہ نمک میرے اچھی طرح اس میں مکس بھی ہو جائے اور پھون جائیں اور پھر میں اس میں یوگرٹ ایٹ کروں گی اب یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھی طرح پھون چکے ہیں اور یہ دے کو میں نے پہلے اچھی طرح چمچ سے پھینٹ لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو دو منٹ تک میں بھونوں گی تاکہ دے بھی اس کے اندر اچھی طرح بھون جائے اور مکس ہو جائے اور پھر میں اس میں تقریباً ڈیر لیٹر پانی کا ڈال کے بوائل ہونے کے لئے رکھوں گی اور جب پانی کو اچھی طرح جوش آئیں گے اور پھر میں اس کے اندر کوفتیں تیار کروں گی کوفتوں کو کیونکہ میں نے فرائی نہیں کیا اور ریکٹ میں اگلتے ہوئے مثالے میں ڈالوں گی تو ایک طرح منظر تک پک جائیں گے اور اپنا ٹیسٹ بھی اس آلن میں جھوڑ دیں گے جب میں نے ڈھکنا رکھ دیا تاکہ بوائل آئے مثالے میں ہم بوائل اچھی طرح آ چکے تو میں اس میں یہ کچھے کوفتیں شامل کر رہی ہوں آپ اور آم اور آم سے ایک ایک کر کے سارے رکھ دیں کٹھے نہ ڈالیے گا اس طریقے سے کوفتہ بہت نرم اور موسچے سے بنتا ہے کیونکہ فرائی بھی نہیں کرتی اور ڈریکٹ بوائل کی ہوئے مثالے میں آپ یہ دیکھیں یہ پھول کے اور اوپر آ چکے اور پک چکے لیکن اس کا بھی یہ پانی زیادہ ہے تو میں اسے خوش کروں گی ڈرائے کروں گی جتنا مجھے چاہیے مثالہ میں اس حساب سے اسے سکاؤں گی اور آپ اپنے حساب سے اسے پکا لیجئے گا جتنا آپ نے اسے کم یا زیادہ رکھنے کر لیجئے گا ہم اس پر ڈکنا رکھ دیتی ہوں تاکہ مزید پانی خوشک ہو جائے اس کا اب جو مجھے ریکوائرمنٹ شوربہ تھا اور گریوی تھی وہ ہو چکی ہے اور میں اسے اب ڈش آؤٹ کروں گی ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے میں اسے پانچ میٹے سے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اپنا آئل اوپر اس کا آئل اوپر آ جائے اور فیصہ وغرمی سالہ اور میتھی جوتی ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے جو خوشک میتھی ہوتی ہے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور خوشبو ہوتی ہے ابھی میں نے اس پہلے ٹرک دیئے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آئل الالگ ہو جائے تو لیجی بیویس میری مزیدار کفتے تیار ہیں بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے یہ بہت آسان سی رسپی ہے اور اس طریقے سے بہت ایم یہ سافٹ اور مزید کی خوشبو بنتے ہیں یہ چیز ہے بہت 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 بہت